المنار المنار اے امینِ علم و فم اے حکمتوں کے انجم تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصراط والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی افقہ قولی اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اطباعہو وآرین الباطل باطل أرزق نجد نابه اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی عبر حیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمیل مجید ہماری جو کتاب ہے اس میں ہم دوسری اصل پر بات کر رہے تھے اس کی جو دوسری اصل ہے وہ ہے معرفت الدین تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دین ہے اس کے تین مراتب ہیں اس کے تین مراتب ہیں الاسلام الیمان اور الاحسان پہلی اصل پر ہم نے مکمل بات کی دوسری اصل ہے معرفت الدین اس کے تین مراتب ہیں پہلا مرتبہ اسلام ہے دوسرا مرتبہ الیمان ہے اور تیسرا مرتبہ الاحسان ہے اس کے بعد جو اسلام ہے اس کے پانچ ارکان ہے نا اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تو یہ اسلام کی جو بحیث ہے یہ ہم بفضل ہی تعلق کر رہے ہیں تو آج جو دوسرا مرتبہ اس کا ہے یعنی دین کا پہلا مرتبہ اسلام ہے اس کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے الیمان تو آج انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے کتاب ہے پیج نمبر ٹین صفحہ نمبر دس تو مصنف رحیمہ اللہ فرماتے ہیں یہ الاصل الثانی چل رہی ہے تو المرتبہ تو ثانی ہے دوسرا مرتبہ کس کا؟ دوسری اصل کا دوسرا مرتبہ پہلی اصل کیا ہے؟ معرفت و رب دوسری اصل معرفت و دین تو دوسری اصل جو ہے الاصول و سلاسہ میں سے جو دوسری اصل ہے معرفت و دین اس کا دوسرا مرتبہ الیمان اس کے بارے میں مصنف رحیمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَهُوَ بِذْعُونَ سَبْعُونَ شُعْبَ ایمان جو ہے اس کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں ایمان کے سیونٹی سے اوپر کچھ شعبے ہیں فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَحَ إِلَّا اللَّهِ تو اس کے درجے ہیں یہ جو اس کے دپارٹمنٹس ہیں تو سب سے اونچا جو اس میں ہیں ایمان کے سیونٹی سے کچھ اوپر شعبے ہیں تو ان میں سب سے اونچا اور سب سے افضل سب سے اہم جو شعبہ ہے وہ لَا إِلَحَ إِلَّا اللَّهِ اس کی گواہی دینا ہے یعنی قَوْلُ لَا إِلَحَ إِلَّا اللَّهِ یہ ایمان کا سب سے یہ جو مختلف شعب ہے یہ جو شعبے ہیں ایمان کے مختلف ان میں سب سے عالی قول لا الہ الا اللہ ہے نمبر ایک دوسری بات وَأَدْنَاهَا اور ان میں سے جو کم تر درجے والا ہے یہ تو سب سے افضل درجے کا ہے تو سب سے کم تر درجے والا جو ہے وہ ہے وَأَدْنَاهَا اِمَادَتُ الْعَذَا عَنِ الطَّرِيقِ راستے سے کسی تکلیف دا چیز کو ہٹانا راستے سے جہاں سے لوگ چل رہے ہو وہاں سے کسی تکلیف دا چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان میں آ جاتا ہے لیکن یہ ایمان کا عدنہ درجہ ہے عالی درجہ لا الہ الا اللہ کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑے گئے مسلمان ہے پھر اگر راستے سے چیز نہ ہٹائے یہ پھر بھی مسلمان ہے تو یہ عالی درجہ ہے اگر کوئی انسان کبھی کلمانہ پڑے لیکن پوری زندگی راستے سے تکلیف دا چیزیں ہٹا دا رہے تو یہ مسلمان اگرچہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ چیز لازمی ہے تو یہ واضح ایک چیز ہے تو اس کے بعد رسول اللہ اس کے بعد یہ اصل میں ایک حدیث ہے تو مصنف نے یہاں پر اسی حدیث کو لائے ہے تو تیسری بات جو فرمائی والحیاء شعبت من الیمان اور حیاء جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے تو یہ مطن آپ کا ہے تو اس پہ تھوڑا مقتصر بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس پہ کئی مرتبہ ہم نے بات کی تو میں بار بار اس کو تو یاد دہان اس کے لئے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں پوری طرح سے راسخ ہو جائے دیکھیں یہ تین لفظ ہیں الاسلام والایمان والاحسان کیونکہ آپ نے دیکھا یہ کبھی مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آپ پچھلی کلاس کو دیکھیں تو اللہ کے فضل سے ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اس کو آپ یاد رکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے تو یہ ضابطہ اور قائدہ ایک ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں ضابطہ کیا ہے از اجتماعہ جب یہ کسی جملے میں اکھٹے استعمال ہوں مثلا آپ کوئی سینٹنس آ رہا ہے اس میں الاسلام والایمان اس سے پہلے میں میں نے آپ کوئی بتایا ہے میں آپ کو مبعیات دہانی کر رہا ہوں اس بات کی از اجتماعہ جب یہ کسی جملے میں یا کسی کانٹیکسٹ میں اکھٹے آئیں گے اسلام اور ایمان جب یہ اکھٹے آئیں گے افترکہ تو ان کا میننگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سمجھائی بات یعنی اکھٹے مثلا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ایک آیت میں یہ دونوں لفظ آئے وہ بھی آیا اور یہ بھی از اجتماعہ جب یہ دونوں جمع ہو جائے آپس میں کسی کانٹیکسٹ میں یا کسی ٹیکسٹ میں افترکہ تو ان کے میننگ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اس وقت جب یہ اکھٹے ذکر ہو اس وقت اسلام کا اطلاق ہوتا ہے زاہری عامال پہ یہ پڑا ہے آپ نے سارا اس وقت اسلام کا اطلاق ہوتا ہے زاہری عامال پہ ایمان کا اطلاق ہوتا ہے باطنی عامال پہ عامال القلوب پہ ٹھیک ہے لیکن وَإِذَا افترقہ اجتماعہ لیکن جب یہ الگ الگ ہو صرف اسلام کا ذکر ہو کہیں پہ یا صرف ایمان کا تب یہ متعادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں سنوئنگیم جس کو آپ کہتے ہیں مثلا ایک جگہ آیا ہے اس نے فرمایا فرمایا موسلمان وہ ہے جو باقی مسلمان جسے محفوظ رہے تو یہاں پہ چونکہ خالی مسلمان لفظ آیا تو اس میں مومن خود آیا جائے گا اس میں ایمان بھی آیا جائے گا یہاں پہ ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان مومن نہیں я نہیں یہاں پہ جو مسلم ہے یہ مومن کے معنی میں استعمال ہو گیا کیونکہ یہ الگ سے لفظ استعمال ہوا اسی طرح ہے جہاں پہ ایمان کا لفظ استعمال ہوگا اس میں اسلام خود آ جائے گا تو یہ ذابطہ ہے تو ایسا احسان کے بارے میں بھی کہیں گے بالکل یعنی اگر یہاں پہ اس کے ساتھ الاحسان آیا تو ان کے الگ الگ معنی ہوں گے لیکن اگر خالی احسان کا لفظ استعمال ہو گیا اس میں یہ دونوں آرڈیڑی آ جاتے ہیں کیونکہ احسان سب سے اونچا مرتبہ ہے جب تک ایک انسان کے پاس اسلام اور ایمان نہ ہو تب تک احسان کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا یہ تو ظاہر سی بات ہے وہی بات یہاں پہ ہے تو یہ تین الفاظ ہیں اسلام و ایمان و احسان اس کی مزید وضاحت اذا افرد الاسلام یعنی ذکر فی سیاقن ولم يذکر معہو الائیمان ولا الاحسان یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر صرف اسلام کا ذکر کیا جائے جو میں کہہ رہا تھا کہ اکیل اسلام کا ذکر کیا جائے تو ولم يذکر معہو الائیمان ولا احسان اور اس کے ساتھ ایمان اور احسان کا ذکر نہ کیا جائے صرف اسلام کا ذکر کیا جائے سار الاسلام عاما تو یہاں پہ اسلام عام ہوگا دخلا فیہ الائیمان ودخلا فیہ الاحسان اس میں ایمان اور احسان خود بخود آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جب صرف ایمان کا ذکر کیا جائے گا اکیلے فی السیاق کسی کانٹیکسٹ میں دون ذکر شایم معہو اس کے ساتھ کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا جائے گا نہ تو اسلام کا نہ تو احسان کا دخلا فیہ الاسلام ودخلا فیہ الاحسان تو اس میں احسان بھی آئے گا اور اس میں اسلام بھی آئے گا اگر ایک خٹین کو ذکر کیا گیا تو مختلف ہوں گے اگر الگ الگ ذکر کیا گیا تو یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوں گے اسی طرح احسان کا معاملہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ الْإِحْسَانُ وَحْدَا جب خالی احسان کا ذکر کیا جائے دون ذکر الاسلام والایمان اسلام اور ایمان کے بغیر شمر الامان والایمان تو یہ ایمان کو بھی شامل ہوگا اور یہ اسلام کو بھی شامل ہوگا وَأَمَّا اِذَا اجْتَمَعَتْ السَّلَاثِ لیکن جب یہ تین جمع ہو او بعد ہوا یا دو جمع ہو تو اس وقت ہر لفظ کا اپنا ایک مستقل معنی ہوگا جس طرح ہم دیکھیں گے کس میں حدیث جبریل میں کیونکہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اَخْبِرْنِ اَنِ الْإِسْلَامُ تو آپ ایک جواب دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اَخْبِرْنِ اَنِ الْإِمَانُ تو آپ اس کا دوسرا جواب دیتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں اَخْبِرْنِ اَنِ الْإِحْسَانُ تو آپ تین کے الگ الگ جواب دیتے ہیں کیونکہ یہ تینوں ایک کونٹیکسٹ میں پوچھے گئے ہیں ایک کونٹیکسٹ میں تینوں کا ذکر کیا گیا لیکن اگر خالی ایک چیز کا ذکر کیا جائے تو اس میں وہ چیزیں بھی تو میں نے اس سے پہلی بھی آپ کو کہا اس پہ علماء نے بہت ساری کتابوں میں اس پہ کلام کیا گیا ہے لیکن اگر آپ ایک کتاب دیکھنا چاہیں تو اس میں حافظ ابن رجب الحمبلی رحیم اللہ ان کی کونسی کتاب ہے جس کا میں اکثر یہاں پہ ذکر کرتا ہوں ہمارے سلبس میں بھی وہ ہے جامعی العلوم والحکم جامعی العلوم والحکم اس کو آپ دیکھیں تو ایمان کو بیان کرنے سے پہلے یہ مختصر تمہید آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اب جو ایمان ہے یہ بہت امپورٹن بحث ہے اس کو سمجھیں آپ تو ایمان کی معنی کیا ہے یہ ایک بہت آپ کو بتا ہے جو ایمان کا مسئلہ ہے یہ جو ایمان قضیت الائیمان ہے یہ امت میں جو پہلا اختلاف ہوا ہے ایک ہوگی وہ چھوٹے سے اختلافات ملکہ وہ نماز پڑھنے کا طریقہ وغیرہ ترابی کی رکعتیں کتنی ہیں ہاتھ آپ کہاں پر بارنیں گے آپ رفولتن کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو پہلے سے چلا رہا ہے اور یہ صحابہ کے درمیان بھی تھا تابین کے درمیان بھی تھا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ان کے درمیان سو مسائل میں اختلاف تھا سو مسائل میں آپس میں اختلاف تھا لیکن وہ بڑے بڑے مسائل نہیں تھے وہ یہی تھے اچھا اسی طرح حضرت عائشہ کا تو مشہور ہے وہ تو مجتہدہ تھی فقی صحابیات میں سے تھی تو ان کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے بہت سارے صحابہ سے اختلاف کیا ہے کبھی حضرت ابن عمر سے اختلاف کرتی تھی کبھی کسی اور سے تو وہ الگ بات ہے لیکن بنیادی مسائل میں جو پہلا اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف جہاں پہ امت میں افتراکی صورت جس نے اختیار کی تو پہلا اختلاف جو امت میں ہوا ہے وہ ایمان کے مسئلے پہ ہوا ہے ایمان کے ایمان کی ڈیفنیشن پہ اختلاف ہوا ہے کہ ایمان کی ڈیفنیشن کیا ہے تو اسی سے اگر کبھی انشاءاللہ فرصد ملی تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے تو اسی سے پھر فرقہ نکلا خوارج انہوں نے کہا کہ جو انسان گناہ کبھیرہ کا ارتکاب کرے اس کا ایمانی ختم ہو جاتا ہے یہ مسلمان نہیں رہتا یہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے اس کے بارے دوسری جماعت نکلی مرجیہ کی ایک تو خوارج تھے خوارج کا معاملہ ہم اکثر سنتے ہیں فیس بک پہ ویٹس ایپ پہ اس کو لطا رہا جا رہا ہے اس لفظ کو تو اس کے ایکسٹریم دوسری ایکسٹریم تھی مرجیہ مرجیہ جو تھے انہوں نے کہا کہ انسان اگر ایک بار کلمہ پڑے پھر اگر یہ بڑے سے بڑا کفر بھی کرے تو یہ کافر نہیں ہوتا یہ کچھ بھی کرے اگر یہ شریعت کو گالی دے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں برا برا کہے جب تک یہ زبان سے نہیں کہہ گا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں واقعی یہ کچھ بھی کرے تو یہ مسلمان ہیں تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو یہ دو ایکسٹریم پھر ان کے درمیانے ایک اور گو پایا معتزلہ جن نے کہا منزلہ تم بین منزلہ تیل کیونکہ یہ جو الاصول و سلاس ہے یہ والی کتاب نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ ہم ان کو نظر امداز کرتے ہیں اگر یہ تحاریہ ہوتی یا الواستیہ ہوتی تو پھر ہم تفصیل سے ان مسائل پہ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ذمینی چیزیں آجاتی ہیں تو پہلا اختلاف جو امت میں ہوا وہ ایمان کے مسئلے پہ ہوا لہٰذا ایمان کو سمجھنا ایمان کی حقیقت کو سمجھنا یہ بہت امپورٹن چیز ہے تو مختصر یہاں پہ میں کچھ اشارے کرتا ہوں تو ایمان جو ہے لغت میں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو التصدیق کسی چیز کی تصدیق کرنا ٹھیک ہے پھر اس کی بھی اپنی تفصیل ہے وہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں مختصر آپ یاد رکھیں لغت میں ایمان کہتے ہیں کس کو تصدیق کو اور اس کی قرآن میں اس کی ایک دلیل ہے سورت یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بائی جب آئے حضرت یاکوب کے پاس تو کہا کہ ان کو بیڑیا کھا گیا ہے نا وہ مشہور واقعہ تو پھر انہوں نے حضرت یہ یاکوب علیہ السلام اپنے والد صاحب سے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّهِ اور آپ ہم پہ اس کا ترجمہ کر رہا پرنگی اور آپ ہم پہ ایمان لانے والے نہیں تو مومین جو ہے یہ مصدق کے معنی میں استعمال ہوا ٹھیک ہے تو یہ لگتنس کے معنی ہے تو شریعت میں اس کے کیا معنی ہے شرعن اسطلاحہ جو اس کے معنی ہے تو اس کو سمجھے آپ فَلْإِمَانُ لَهُ مَعْنَيَان ایمان کے دو معنی ہے کونٹیکسٹ کے اعتبار سے ایمان کے کتنے معنی ہے اس کی میں انشاءاللہ ابھی وضاحت کروں گا تو آپ اس کو سمجھیں آپ توجہ سے سنیں انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا فَلْإِمَانُ لَهُ مَعْنَيَان ایمان کے دو معنی ہے معنی عام و خاص ایک تو عام معنی ہے اور دوسرا معنی کیا ہے ایمان کا خاص یہ کیا ہے پہلا فَإِذَا تَفَرَّدَ عَنِ الْإِسْلَام جب ایمان الگ سے ہو جیسا میں ابھی کہہ رہا تھا ایمان کا ذکر جب الگ سے ہو نہ وہاں پہ اسلام کا ذکر ہو نہ احسان کا صرف ایمان کا ذکر صرف قرآن میں کہیں خالی ایمان آیا حدیث میں کہیں پہ خالی لفظ ایمان آیا جب یہ اکیلا ہو جب یہ اکیلا ہو فَيُفَسَّرُ بِالْمَعْنَى الْعَام اس وقت یہ اس کے اپنے عام معنی میں اس کو استعمال کیا جاتی ہے اس میں عمومیت آ جاتی ہے آپ سمجھیں جب یہ اکیل ایمان کا ذکر کیا جاتی ہے اس کے ساتھ اسلام یا احسان کا لفظ نہ ہو وَيُقُونُ الْإِيمَان تو اس وقت ایمان کیا ہوگا یہ اہم بات اس ڈیفنیشن کو آپ یاد رکھیں اس وقت ایمان ہوگا قول اس وقت ایمان ہوگا قول باللسان ایک اور دوسرا وَعَمَلُنُ بِالْعَرْكَانُ اور تیسرا وَعْتِقَادُ بِالْجَنَانُ یہ ہے نا جنان ٹھیک ہے جب ایمان کو آپ اپنے عام معنی میں استعمال کریں گے آپ سے کوئی پوچھے ایمان کیا ہے لیکن یعنی اس وقت کوئی کونٹیکس نہیں ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا سمپلی اس نے کہا حضرت مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے ایمان کیا ہے ایمان کی تاریخ بیان کرے عام طور پر ایمان کیا ہے تو آپ ایمان کی یہ تاریخ بیان کریں گے اپنے عام معنی کے احتبار سے لیکن اگر وہ آپ سے پوچھے اب آپ کے پاس دوسرا آدمی آیا پوچھے حضرت ایمان و اسلام میں کیا فرق ہے اگر ایمان و اسلام اکھٹے ان کا ذکر کیا جائے تو ایمان سے کیا مراد ہوتی ہے اور اسلام سے تب آپ یہ جواب دیں گے جو ہم آگے دیکھیں گے لیکن اگر نارملی آپ سے پوچھا گیا کیا کہتے ہیں سے ایمان کے کیا معنی ہے تو آپ اس کا یہ جواب دیں گے پہلی بات یہ ہے کہ قولم باللسان یعنی یہ زبان سے قول ہے ان نتک زبان سے تو بات آپ کو کرنی ہے اگر کوئی انسان ہے یہ دل میں مان رہا ہے لیکن زبان سے اس نے کلمہ نہیں پڑا تو یہ سلف کے نزدیک اس کا کلمہ معتبر کیونکہ ایمان تو آپ کو زبان سے بھی بات کرنی ہے نا اب یہ زوری نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اوسل اشاد یہ کسی بڑے مجمعے میں جا کے اعلان کریں نہیں زبان سے یہ کہیں پہ بھی اس کا تلفز کر سکتا ہے اب نتک تو پہلی بات جو ہے قولم باللسان زبان سے دوسرا وعمل بالارکان دوسرا جو اس کا حصہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت اختلاف ہوا ہے وہ ہے کہ ایمان کی ڈیفنیشن میں آ جاتا ہے ایمان کی ڈیفنیشن میں اس میں عمل بھی آ جاتا ہے اپنے آجان سے اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں چاہے اور یہ ارکان جو ہے ارکان میں دو چیزیں ایک تو اس میں الجوار ہی آ جاتی ہیں اور دوسرا اس میں آ جاتا ہے کیا القلب اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو بہت اشوز آپ کے حل ہو جائیں گے کیونکہ ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان کے بارے میں جو مختلف رائے لوگوں نے دی ہیں جو مختلف فرقے تھے انہوں نے ایمان کے بارے میں کیا کہا ہے مختصر اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے آج کی کلاس میں تو پہلی بات ہے آپ کی جو آزا ہے اور دوسرا آپ کا دل اور آمان قلوب جو ہے اس کے بغیر تو ظاہر سی بڑے ایمان معتبر ہے ہی نہیں اس پر تو آپ تھوڑا بات کر سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر تو ایمان کا مثلا آمان قلوب میں کیا آ جاتا ہے اس میں توقل آ جاتا ہے توقل کے بغیر ایمان معتبر ہے اس میں خوف آ جاتا ہے اللہ کا اس میں محبت آ جاتی ہے اس میں انابت آ جاتی ہے اس میں اخبات آ جاتا ہے اس میں وہ تفویز وہ ساری اور اس کے بغیر تو چاران ہے اسی لئے یہ عمل جو ہے یہ ایمان میں لازمی چیز ہے اور تیسری بات زبان سے کہنا عمل کرنا اپنے آزا جواریاں سے جس میں آپ کی جوارہ بھی آ جاتے ہیں اور آپ کا دل بھی اور تیسرا وعتقاد بالجنان اور اعتقاد رکھنا دل میں جنان کہتے ہیں دل کو کس کو اگر جنان اگر جیم کو آپ زبر لگائیں گے تو جنان it means heart دل اگر جیم کو آپ زیر لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے جنان جنت کی جمع جنان ٹھیک ہے تو یہ ہے اگر اس کو مختصر بیان کرے تو ہم اس کو مختصر بیان جو ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ال ایمان قول و عمر وہ ہم آگے دیکھیں گے قول و عمر اس پہ اب انشاءاللہ بات ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہے ایمان کے عام معنی سمجھائی بات کلیر یہاں تک کوئی confusion اگر کوئی سوال ہو آپ اٹھا کے رکھیں آخر پہ بات ہوگی اچھا جب آپ یہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے ای خوالخضو والعطیان بالدین کلیہ عمالا و اعتقادا تو ایمان کا جب عام مطلب ہوتا ہے تو اس میں سارا دین آجاتا ہے کیونکہ آپ قول عمل اور اعتقاد اس میں سارا دین آجاتا ہے اسی لئے جب کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں آپ کسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی انسان شراب پی رہا ہوتا ہے کوئی انسان جوہ کھیلتا ہے کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کمزور ہے یعنی آپ گیر شوری طور پر آپ کو پتا ہے کہ ایمان میں عمل کا ہونا لازمی ہے ہے نا ورنہ اگر ایمان آپ صرف تصدیق کو کہتے ہیں صرف تصدیق وہ لگت میں ہے وہ آپ چھوڑے کیونکہ شرعی معنی جو تھے وہ لگت کے معنی سے وسیع ہوتے ہیں تو جو انسان شراب پیتا ہے جوہ کھیلتا ہے یا باطل کا سپورٹ کرتا ہے نظام کفر کا سپورٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان صحیح اس کا ایمان درست نہیں ہے جبکہ آپ نے اس کے دل کو نہیں دیکھا ہوتا ہے اس کے برقس دوسرا انسان ہوتا ہے جو صالح ہوتا ہے وہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے وہ روزے رکھتا ہے سچا انسان ہوتا ہے صادق قول ہوتا ہے امین ہوتا ہے معتمن ہوتا ہے اماندار ہوتا ہے تو ایسے انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایمان در شخص ہے ایمان والا ہے کیونکہ ایمان میں سارا دین آجاتا ہے ایمان میں اس کے عامال بھی آجاتے ہیں تو جب آپ ایمان کی عام دفنیشن بیان کریں گے تو اس میں سارا دین آجائے گا اس کا مطلب ہی ہے اپنے دل کے اعتبار سے اپنے زبان کے اعتبار سے اور اپنے پورے وجود کے اعتبار سے اللہ کے سامنے جھکنا جس کو میں نے خضور الاتیان لکھا ہے یہ ہوگی ایمان کے عام مانا دوسرا ہے خاص مانا وہ کیا ہے وہ وہی ہے یہاں پہ دیکھا جب یہ الگ سے آئے دوسرا کیس آپ کے پاس گھر میں آدمی آیا کوئی سوال پوچھنے والا تو یہ زوری نے گھر آئے وہ راستے میں بھی پوچھ سکتا ہے آپ انتظار کریں گے جب گھر آدمی آئے نہیں تو آپ سے کسی آدمی نے پوچھا پوچھا بتائیں ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے یہاں پہ ایمان اور اسلام ایک ہٹے ذکر ہوئے ہیں جب اسلام کے ساتھ جمع ہو تب اس کی خاص تفسیر ہوگی وہ کیا ہے تو وہ ہے تصدیق کرنا اور اعتقاد رکھنا جو کچھ اللہ کی شریعت میں آیا ہے یعنی وہ باطنی امور اس میں صرف تصدیق آئے گی تب اس میں سارا دین آ گیا ظاہر و باطن اس میں سارا آ گیا اس میں کیا آئے گا اس میں تصدیق کا پہل ہوئے گا تصدیق اور اعتقاد کا تعلق زیادہ کس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ تو اس اعتبار سے فال ایمان یطلق علی العمل علی العمل الباطن والاسلام علی العمال الظاہرہ تو اس خاص تفسیر میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم ایمان کا اطلاق کریں گے عمال الباطن پہ جب اس کی خاص تفسیر ہوگی اور اسلام کا اطلاق کریں گے عمال الظاہر پہ العمال الظاہرہ ٹھیک یہاں تکلیر تو یہاں پہ جو ہماری زیادہ توجہ اس وقت رہی گی وہ اس معنی کی طرح رہی عام جو اس کا میننگ ہے اس کے بعد چلے آگے چلتے ہیں اب دیکھیں ہماری جو امام ہے عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدی رحمہ اللہ تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے اس کو آپ تھوڑا اس سے سمجھیں گے یہ کیا بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں والایمان الشرعی والایمان اللگوی نئی لگوی نئی شرعی کیونکہ شریعت الگ معنی دے چیز کو ایک لفظ کے اپنے معنی ہے مثلا صلاحات کا جو لفظ ہے الصلاح یا الصیام صلاح کہتے ہیں دعا کو الصیام کہتے ہیں روکنا رکنا ٹھیک ہے زکاة کہتے ہیں پاک کرنے کو اگر آپ اس کو اس کے لگت کے معنی میں دیں گے یہ محدود معنی ہے لگت کا معنی یہاں پر معتبر نہیں ہے لگت کے معنی کو آپ استعمال کریں گے سمجھنے کے لئے لیکن یہ معتبر نہیں ہے اس کے لئے ہمیں شریعت کے معنی دیکھنے پڑھیں کیونکہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو اپنے معنی پہنائے ٹھیک ہے تو اسی لئے ایمان کو صرف لگت کے معنی میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ بہت سارے جو مرجیاں ہیں انہوں نے ایک استدلال اسی سے کیا لگت میں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو ہم ان سے کہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں پھر لگت میں صلاحات کہتے ہیں صرف دعا کو آپ دعا کریں لگت میں سیام کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا کسی چیز سے تو آپ اس پر عمل کریں تو ایمان کو جب آپ اس کے معنی بیان کریں گے تو اس کے شرعی معنی بیان کریں گے تو وہ کیا ہے والیمان الشرعی شرعی ایمان کیا ہے وہ ہے قول و عمل تو مرجیاں کا جو فرقہ ہے مرجیاں جو امت کے بدترین فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ الیمان قول ایمان صرف قول کا نام ہے اس میں عمل داخل تو جب بھی آپ سے کوئی پوچھے ایمان کی دیفنیشن کیا ہے آپ وہ دیفنیشن بھی بیان کر سکتے ہیں جو ابھی میں نے لکھوائی آپ کو لیکن آپ مختصر کہہ سکتے ہیں الیمان قول و عمل ایمان قول و عمل کا نام ہے ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس کے بعد فرماتے ہیں قول کیا ہے قول القلب واللسان قول میں دو قول آجاتے ہیں ایک تو اس میں قلب کا قول آجاتے ہیں دل کا اور کس کا اللسان اس کی آگے مزید وضحات ہوگی وعمل القلب واللسان والجواری اور عمل میں کیا کیا آجائے گا عمل میں آجائے گا عمل القلب اور عمل اللسان اور عمل جواری ٹھیک ہے یعنی قول القلب قلب کا قول کیا ہے قلب کا قول علماء بیان کرتے ہیں الاعتقاد اعتقاد رکھنا یہ قلب کا قول ہے دل کا قول کیا ہے اعتقاد لسان کا قول کیا ہے بات کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرنا یہ زبان کا قول ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو اصل میں جب یہ کہتے ہیں قول وعمل یہ جامع اللفظ ہوتا ہے اس کی وضحات ہے یعنی قول سے مراد ہے دل کا قول اور زبان کا قول دل کا قول ہے اعتقاد ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت موقع نہیں ہے ورنمہ بتاتا یہ کیسے اس کا یہ ہے آپ فیلات مختصر اس کو یاد رکھیں تو دل کا قول جو ہے وہ اعتقاد ہے اور زبان کا قول ہے وہ ہے نتک یعنی آپ نتکس کا لا اشہدو اللہ الہ الا خید اللہ و اشہدو انہا محمد رسول اللہ تو ہو گیا قول عمل کیا ہے عمل میں ہے دل کا عمل اس میں کیا آئے جائے گا اس میں وہی آمال القلوب یعنی اعتقاد جو ہے یہ دل کا قول ہے اس کے بعد جو باقی عمل ہیں وہ دل کے کیا ہیں وہ عمل ہے وہ عمل ہے اس کی لسان کا عمل کیا ہے ذکر آپ ذکر کریں گے آپ درود پڑھیں گے آپ تلاوت کریں گے اور جواریہ جواریہ کا عمل کیا ہے اس میں سارا ہے جو بھی آپ نیک عمل وہ اسلام میں داخل وہ ایمان میں داخل سمجھے تو اسی لئے جب مختصرا ہمارے علامہ کہتے ہیں ال ایمان قول و عمل اس میں اعتقاد بھی آ جاتا ہے اس میں قول بھی آ جاتا ہے اور اس میں عمل بھی آ جاتی ہے کیونکہ قول جو ہے اس میں عمل اس میں قول جو آ جاتا ہے اس میں اعتقاد بھی آ جاتا ہے کیونکہ قول میں دل کا قول بھی ہے کلیر کلیر اسی لئے ہمارے کچھ علماء مختصر کہتے ہیں لیکن کچھ سالف سے آپ دیکھیں گے وہ اس میں اعتقاد کا لفظ وہ کہتے ہیں یعنی وہ اس کو اس سے الگ نکالتے ہیں مزید وضاحت کے لئے یعنی اسی چیز کو کلیر کرنے کے لئے ورنہ اگر آپ مختصر کہیں گے لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قول میں دل کا قول بھی آجاتا ہے جو اعتقاد ہے اور عمل میں دل کا عمل بھی آجاتا ہے وغیرہ تو یہ ہے ایمان کی دیفنیشن ایک بات دوسری اہم بات جو انہوں نے فرمائی ہے یہاں پہ وہ ہے یہ بھی جو سالف کا جو یہ مسلک ہے صحابہ تابین خیر القرون کا جمہور محدثین کا وہ یہی ہے کہ ایمان جو ہے یہ گٹتا اور بڑھتا ہے ایمان گٹتا اور بڑھتا ہے یہ بہت دلچسپ مباحث ہیں تو اس پہ اجمع ہے خیر القرون کا لیکن اس کے بارے جمہور جیاں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایمان گٹتا اور بڑھتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو یہ کیا گٹے گی اور بڑھے گی یہ تصدیق ہے یہ گٹتی اور بڑھتی چونکہ عمل اس میں نہیں ہے وہ عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں آپ سمجھیں عمل جب ایمان سے خارج ہے تو آپ کوئی بھی عمل کریں آپ کے ایمان پر اثر سمجھیں عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہے نہیں لیکن صلف کہتے ہیں کہ عمل جو یہ ایمان کا حصہ ہے آپ اچھے عمل کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا اب برے عمل کریں گے تو آپ کا ایمان کیا ہوگا گٹے گا احل السنہ کا جو اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ اطاعت سے بڑھتا ہے وَيَمْقُسُ بِالْمَعْسِيَةِ اور گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے اس کی اتنی دلیلیں ہیں جن کو ہم یہاں پر ذکر بھی نہیں کرستے بے شمار دلائل اس کے ہیں اسی لئے جو مرجیہ تھے وہ کہہ تھے کہ ایمان چونکہ تصدیق کا نام ہے اسی لئے حضرت جبریل اور میرا ایمان ایک جیسا ہے وہ ایسا ہے کیونکہ یہ صرف تصدیق ہے تو ان کے یہاں ایک مشہور جملہ تھا وہ کہہ تھے ایمانی کا ایمانی جبریل میرا ایمان یہ جبریل کے ایمان جیسا ہے کچھ کہتے تھے ایمانی کا ایمانی محمد میرا ایمان اور محمد اصم کا ایمان ایک جیسا ہے کیونکہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے جب ایمان صرف تصدیق کا نام ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی حضرت جبریل نے بھی تصدیق کی اور میں بھی تصدیق کر رہا ہوں آپ سمجھے اسی طرح وہ کہتے تھے جس طرح کفر کے ساتھ دیکھیں کیسے فتن عمت میں ہوئے ہیں کہتے تھے کہ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیکی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ ایمان پہ ہیں آپ جتنے گناہ کریں گے آپ کے پاس تصدیق ہے جب آپ کی تصدیق ختم ہوگی آپ اگر بطوں کو سجدہ کریں جس طرح ہماری عام بھی ایک عام کنفیوزن ہے جب ہم بولیور کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں نام جاتا کوٹ ام کوٹ پھر آپ کہتے ہیں کشمیری میں توجشی بچار مسلمان حالانکہ اس نے سریح کفر کیا ہوتا ہے سریح کفر یہ ہر موئلت بطوں کو سجدہ کرتا ہے ہندو ہوتا ہے یہ وہ حرکتیں کرتا ہے دیکھیں توجش بچار مسلمان کیوں کیونکہ تصدیق اس کے پاس ہے تو دیکھیں ارجا کہاں سے ہے مرجون کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا خوارج کے پیچے سب پڑے ہیں لیکن احل السللہ جو ہے وہ خوارج کا بھی رد کرتے ہیں اور مرجعہ کا بھی رد کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو ایمان وَيَزِيدُ بِالطَاعَتِ وَيَمِقُسُوا بِالْمَعْسِيَةِ تو اس کے بعد فرماتے ہیں عبد الرحمان بن محمد بن قاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَدَخَلَ فِيْهِ جَمِئِ الْمَعْمُورَاتِ سَوَاءٌ قَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ اَوِ الْمُسْتَحَبَاتِ فرماتے ہیں جو ایمان ہے اپنے عام معناء میں ایمان اپنے عام معناء میں فرماتے ہیں اس میں تمام جس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے تمام معمورات اس میں آ جاتے ہیں چاہے وہ واجبات میں سے ہوں چاہے مستحبات میں سے ہے نا کیونکہ آپ نے کہا کہ سارا دین اس میں آ جاتا ہے وَدَخَلَ فِهِ تَرْقُ جَمِعِ الْمَنْحِيَاتِ اور جتنی بھی چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑنا بھی ایمان میں آ جاتا ہے بری بات کو چھوڑنا یہ بھی ایمان میں آ جاتا ہے سود کو چھوڑنا شراب کو چھوڑنا جس چیز کا حکم دیا گیا ان سب کو کرنا ایمان میں آ جاتا ہے کیونکہ ایمان یہاں پر سارے دین کے معنی میں ہے اور اس میں آ جاتا ہے تمام منحیات جن چیزوں سے منح کیا گیا جو پرائبیٹڈ چیزیں ہیں ان سے پیچھے رہنا چاہے یہ منح کی گئی چیز جس سے منح کیا گیا ہو چاہے یہ پورے دین سے ہی متصادم ہو یعنی شرک ہو کفر ہو یا پورے دین سے متصادم یعنی کوئی گناہ ہو فَإِنَّ تَعْرِیفَهُ الْمَذْكُرِ يَشْمُلُ ذَلِقِ فرماتے ہیں اس کی جو تعریف ہم نے بیان کی اس میں سارا دین آ جاتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَا مِنْ خَسْلَتِ مِنْ خِسَارِتَعَاتِ فرما برداری اور نیکی کی کوئی بھی شک نہیں کوئی بھی خسلت نہیں نیکی کی اور اطاعت کی کوئی بھی خسلت نہیں إِلَّا وَحِيَ مِنَ الْإِيمَانِ لیکن وہ کیا ہے ایمان میں سے ہے نا وَلَا اچھا وَلَا تَرْقَ مُحَرَّمِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ إِلَّا وَحِيَ وَحُوَ مِنَ الْإِيمَانِ اسی طرح حرام کاموں میں سے جس بھی حرام کام کو آپ چھوڑیں گے وہ کس میں آ جائے گا وہ بھی ایمان میں آ جاتا ہے تو یہ ہے ایمان کی جو دیفنیشن ہے اب دیکھیں یہ ایک اہم موضوع ہے تو یہ یہی بات ہے اس کو میں نے مزید یہاں پہ اسی بات کو لکھا ہے کہ تو ایمان کے دو امان ہیں ایک تو ہے ایمان المعنى العام وہ ہے اعتقاد بالقلب قول باللسان اور عمل بالجوارے والارکان خاص معنی ہے وہ خورت اعتقاد القلبی دل میں اعتقاد رکھنا خاص میں صرف اعتقاد آ جاتا ہے وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَرْكَانِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةَ الْآَاتِ ذِكْرُحَا تو اس میں وہ چھے ارکان آ جاتے ہیں جن کا آپ آگے ذکر دیکھیں گے کلیر اب دیکھیں اہم بات جو ہے وہ دکھائے کہ المعنى الخاص جو یہ خاص معنی ہے کہ ایمان میں چھے چیزیں آ جاتی ہیں لم يقفیه النزا اس میں اختلاف نہیں ہوا ہے زیادہ کیونکہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ اعتقاد رکھنے کا نام ہے جو خاص معنی ایمان کے اس میں اختلاف نہیں ہوا ہے بِعَنَّ اَچھا بِعَنَّ الْعَامَالَ الظَّاہِرَا لَيْسَ دَاخِ لَيْسَ دَاخِ نَزْن فِي مُسَمَّا تو یہ جو خاص معنی ہے اس میں اختلاف اس میں کہتے ہیں جو بھی طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں آمال نہیں آتے کیونکہ یہ خاص معنی ہے اس میں آمال آپ سمجھ رہے ہیں ایمان کی جو خاص ڈفنیشن ہے اس میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ سب معنی تھے کہ اس میں آمالِ ظاہرہ داخل نہیں ہے لیکن یہ جو ایمان کے یہ معنی ہے عام معنی اس میں اختلاف اور یہی وہ پہلا اختلاف ہے جو میں نے کہا کہ امت کے طبقوں کے درمیان ہوا ہے جو بعد میں جو لوگ آئے ان کے یہاں اس میں اختلاف ہوا لیکن جہاں تک صلف تھے ان کے یہاں اس میں اختلاف نہیں تھا آپ سمجھے یعنی ایمان الخاص جو ہے جو صرف اعتقاد ہے اس میں اختلاف یہ سب مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ صرف اعتقاد ہے اس میں عمل کا دخل لیکن ایمان بالمعنی العام عام معنی میں اس میں ہم نے ابھی دیکھا یہ قول وعمل وعتقاد تو اس میں اختلاف اب دیکھیں اختلاف کیا ہے وہ میں آپ کو بتا تھا مختصرا اختلاف الناس فی مسمل ایمان اس میں اختلاف کیا ہے اس میں بہت سارا اختلاف ہوا ہے میں مختصرا کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں پہلا قول کیا ہے اس کو آپ گوھر سے دیکھیں فَذَحَبَ مَالِك امام مالک وَالشَّافِعِ اور کون امام شافعی وَأَحْمَد یعنی آئیم میں اربع میں سے کتنے امام تین امام اور یہ بہت امپورٹنٹ امام تینوں ہیں تینوں بہت بڑے محدثین ہیں وَالْعَوْزَعِ اور کون امام عوزائی جن کو کہتے ہیں کہ شام کی خوشبو بہت بڑے شام کے علم تھے وَإِسْحَاقِ بْنُ رَاحَوَي اور یہ تو خود بھی بہت بڑے امام ہے امام اسحاق تو کتنے ہوئے ان پانچ کا صرف نام اس لئے کہ یہ بہت بڑے نام ہیں ورنہ اس کے علاوہ آپ جتنے نام اس میں رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں بڑے سے بڑا نام رکھیں اس میں بتائیں امام ابو عبید القاسم بن سلام وہ بھی اس میں ہیں امام بخاری اس کو آپ اس میں رکھیں امام مسلم امام ترمیزی امام بن ماجہ امام نصح اس سارے اس لئے میں نے مختصر لکھا ہے وَصَائِرُ وَأَحْلِ حَدِيث جتنے بھی اہلِ حَدِيث ہیں ان کا بھی یہ اعتقاد ہے اہلِ حَدِيث سے یہاں پر مراد ہے محدثین جتنے بھی محدثین ہیں وَصَارَ ان سب کا یہ اعتقاد ہے وَأَحْلُ مَدِينَة اور کون؟ مدینہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وَأَحْلُ الظَّاهِر اور اہلِ ظَّاهِر یعنی ابن حضم دعود الظَّاهِر وَأَحْلُ الظَّاهِر وَجَمَعَةُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ اور متقلمین کی ایک جماعت علمِ کلام کے ساتھ اشتغال اور علمِ کلام کے ساتھ شگف رکھنے والی ایک جماعت ان سب کا یہ سب لوگ کیا کہتے ہیں الہ یہ کہتے ہیں ایمان کیا ہے اَنَّخُ تَصْدِيقٌ بِالْجَنَان دل سے کیا کرنا؟ تصدیق وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَان اور زبان سے کیا کرنا؟ اقرار دل کی تصدیق تو یہ دیفنیشن آپ یاد رکھیں دل کی تصدیق زبان سے اقرار وَأَمَلُمْ بِالْأَرْكَان اور اپنے ارکان سے یعنی آزا سے عمل یعنی اصل مسئلہ اس میں اس کا ہے یہ عمل جو ہے نا اس کا مسئلہ اس کو آپ ایمان میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بہت آگے جا کے بہت سنگی نپرائی جس کے نکلتے ہیں یہ ایک ہے دوسرا جو ہے جو احناف ہیں ان کی اکثریت اس طرف گئی ہے امان جو ہے یہ صرف زبان سے اقرار کا نام ہے اور دل سے تصدیق احناف اس میں امن کو شامل نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس میں سیدنا و امامنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جمہور علمہ سے اختلاف ہے جمہور صلف سے جس میں امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے یہی وجہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ اگر تنقید ہوئی بھی ہے یا کسی نے ان کی حدیث نہیں لی ہے مثلا کہتے ہیں کہ امام بخاری نے آپ کی حدیث کیوں نہیں لی اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ یہی مسئلہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہمارے معتبر امام ہیں ان کا اس مسئلے میں جمہور علمہ سے کیا تھا اختلاف تو ان میں سے احناف میں سے ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں اچھا انہو یہ انہو ہے انہو الاقرار باللسان رقن زائد لیس بی اصلی اب ان میں سے بھی احناف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا یہ ایک اضافی رقن ہے اصل رقن یہ زائد رقن ہے زبان سے اصل رقن کیا ہے اصل رقن جو ہے وہ ہے تصدیق ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے وَإِلَىٰ هَذَا زَحَبَ عَبُوا مَنْصُرَ الْمَا تُرِدِي امام عبو منصور الْمَا تُرِدِي جو تھے وہ اس طرح گئے ہیں وَيُرْوَعَ الْأَبِ حَنِیفَةَ اور امام عبو حنیفہ سے بھی ایک قول یہ مروی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک لطیف فرق ہے جو مرجیہ ہیں شدید مرجیہ ان کے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے دیکھیں جو مرجیہ ہیں وہ گلاب جو گالی مرجی ہیں وہ یہی ہے جو میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہی کہ ایمان جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں دیتی ویسے ہی ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچ جاتا وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے سوری سوری وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے عمل کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے لیکن امام عبو حنیفہ جو ہیں اور جو ان کے اصحاب ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لئے عمل لازمی ہے ایمان کے لئے عمل اب پھر احناف اور صلف کے درمیان کیا اختلاف ہے احل الحدیث اور احناف کے درمیان کیا اختلاف ہے اس میں اختلاف یہ ہے کہ جو احل الحدیث ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان عمل جو ہے یہ ایمان کا پارٹ ہے حصہ ہے حصہ جب آپ ایمان کو define کریں گے جب تک آپ اس میں عمل کو نہیں لائیں گے ایمان کی definition complete ابو حنیفہ رحیمہ الله اور احناف جو ہیں یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی عمل کرنی تو ضروری ہے عمل کے بغیر چارہ مرجعہ کیا کہتے ہیں مرجعہ کہتے ہیں کہ عمل نہیں کرنی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کہتے ہیں نہیں عمل کے جنت و جہنم کا مدار تو عمل پر ہی ہوگا لیکن عمل جو ہے وہ ایمان کے ڈیفنیشن میں شامل یا اضافی چیز ہے سمجھے تو اسی لیے بہت سارے علامہ نے جن میں دو نام میں یہاں پہلوں گا ایک تو شیخ الاسلام امام ابن طیمیہ رحمہ اللہ امام احل سنت والجما اور دوسرے امام ابن ابن ازال حنفی ان دول اماموں نے کہا ہے کہ حنفیوں کے درمیان اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ نزائے لفظی ہے یعنی یہ الفاظ کے اختلاف ہے سمجھے آپ کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اسے عمل جو ہے یہ کارنی لازم ہے مرجعہ کہتے ہیں کہ عمل ضروری سمجھے آپ تو ہوئے دو گروپ تو اس میں جو صحیح قول ہے مبنی بر صدا کے جو قول ہے وہ یہ قول ہے اس میں پھر مزید تفصیل ہے وہاں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کبھی موقع میں رہا تو اس پر بات کریں گے اب تیسرا دیکھیں تیسری جماعت کیا ہے تیسری جماعت ایک شرق ہے ان کو کہتے ہیں القرامیہ کیا کہتے ہیں القرامیہ ان کا ایک عجیب قول ہے یہ کہتے ہیں امیل ایمان اخوال اقرار باللسان فقط کہتے ہیں ایمان جو ہے یہ صرف زبان سے کہنے کا نام ہے دل میں تصدیق ہو یا نہ ہو صرف آپ زبان سے کہا تو آپ مومن ہیں سمجھے آپ بات سمجھا رہی ہے صرف زبان سے اگر دل میں اسی لئے ان کے نزدیک جو منافقین ہیں نا منافقین جو ہیں وہ سارے وہ کیا ہیں وہ مومن ہیں کامل ایمان والے کیونکہ ایمان صرف زبان سے اقرار ہے تو منافقین کیا کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں تو وہ مومن ہیں ان کے نزدیک منافق جو تھے وہ مومن کیوں کیونکہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے لیکن ایک تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ تضاد پیدا ہوتا ہے اسی لئے جب آپ صحیح راستے کو چھوڑتے ہیں نا جب آپ صلف کے راستے کو چھوڑتے ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے تابین تھے اور تباہ تابین تھے جس پہ خیر القرون کے لوگ تھے جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں آپ کو کبھی لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے اچھی بات لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے اس سے بہت فساد پیدا ہوتا ہے انہوں نے یہ بات کہہ دی اب دیکھیں اس تضاد کیا پیدا ہوا تضاد یہ پیدا ہوا ان نے کہا کہ یہ زبان سے اقرار ہے اس حساب سے تو پھر مومنین جو تھے وہ سارے ایمان میں کامل تھے لیکن ساتھ میں کہتے ہیں لیکن یہ پھر بھی جہنم میں جائیں گے لیکن یہ پھر بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ اللہ نے کہا کہ انہوں منافقین فی الدرق الاسفری بنا النار تو اس قول کے مطابق اس قول کے مطابق کہ جو منافقین تھے وہ ایمان میں مکمل ہونے کے باؤں وہ بھی جہنم میں جائیں گے یہ آپ کو عجیب بات لگی یہ میرا قول نہیں ہے یہ ان کی بات ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو دنیا میں کوئی اس فرقے سے ملب وابستہ کوئی انسان ملا تو آپ اسے پوچھیں اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے تو ممکن ہے کہ اس کو ایکسپلین کر پائیں ٹھیک ہے تو ہم اصل ترتیب سے اصل ترتیب ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے قول کا نام ہے اور عمل کا نام ہے یہ سلف کا موقف ہے محدثین کا موقف ہے جمہور احل الحدیث کا موقف ہے دوسرا قول ہے کہ ایمان قول کا نام ہے اور نہیں ایمان تصدیق کا نام ہے اور عمل کا نام ایمان قول کا نام ہے اور تصدیق کا نام ہے اس میں عمل داخل تو یہ جمہور احناف کا قول ہے تیسرا قول ہے کہ نہیں بھئی یہ ایمان کس کا نام ہے صرف اقرار کا نام باقی آپ عمل کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا دل میں تصدیق ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تیسرا قول ہے چوتھا قول یہ سب سے بدترین قول ہے اور یہ جو آدمی ہے یہ بدترین آدمی ہے مسلمان فرقوں میں جو بہترین آدمی اٹھتے ہیں ان میں یہ بہترین آدمی ہے اس کا نمی ہے جہم بن صفوان اس کی طرف وہ فرقہ منصوب ہے جن کو کہتے ہیں الجہمیہ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا الجہمیہ جہم بن صفوان اور وعب الحسن الصالح یہ قدریہ جو تھے یعنی معتزلہ ان کے ان میں سے ہے بڑے بڑے علماء میں سے ایک ان کا قول سب سے عجیب ہے وہ کہتے ہیں ان الیمان خول معرفت بالقلب دل میں اعتقاد رکھنا یا دل سے پہچاننا بس وہ مومن ہے جس نے دل سے پہچانا وہ کیا ہے عمل وغیرہ کی ضرورت نہیں زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں آپ نے دل سے پہچانا یہ صرف معرفت کا نام ہے آپ کو معرفت حاصل ہوگئی تو آپ ایمان میں کیا ہوگئے اب اگر اس قول کے مطابق دیکھیں گے تو پھر ابلیس کیا ہے کیونکہ ابلیس معرفت جو اس کو حاصل ہے وہ تو وہاں رہا ہے چکا ہے اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تو اس قول کے حساب سے ابلیس بھی مومن ہے اور جو یہود تھے رسول اللہ السلام کے زمانے میں جو یہود تھے وہ بھی مومن تھے کیونکہ معرفت ضروری ہے نا یارفونہو کما یارفون ابناہم یہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں تو یہود بھی مومن ہے ابلیس بھی مومن ہے اور جس جس انسان نے دل میں یہ معرفت رکھی تو وہ مومن اور ان کے نازک جو کفر ہے جہمیہ کے نظر جو قفر ہے اللہ سے جاہل ہونا ہے یعنی جو انسان صرف اللہ سے جاہل ہے یہ کافر ہے صرف جاہل انسان کافر ہے جس نے رب کو نہیں جانا نہیں پہشانا وہ کافر ہے اس قابل کے مطابق دنیا میں اس وقت کوئی کافر نہیں ہے سمجھے آپ ہے نا کیونکہ جس میں بھی اللہ کو پہشانا تو وہ مسلمان ہیں جتنے بھی اس وقت دنیا میں جو نے اسلام پر کتابیں لکھی ہیں کسی کو بھی آپ لے لیں وارڈ کو لے لیں کوئی بھی انسان آپ لے لیں تو وہ سارے کیا ہیں وہ مسلمان ہیں کیونکہ انہیں رب کو پہشانا ہے یعنی جس نے قرآن کو پڑا وہ مسلمان ہو گیا جس نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ کی حدیثوں کو پڑا اور اللہ کو پہشانا تو وہ تو اس قابل کے مطابق مشکل سے دنیا میں کوئی تو یہ قابل کس کے دوری جدید میں کس کا قابل ہے یہ اس کا ایسا قابل نہیں ہے اس کا اسے مختلف ہے جاو احمد گامدی صاحب کا وہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کوئی کافر نہیں یعنی وہ بھی صلف کے راستے سے دور ہو گئے دیکھے کہاں پہنچے تو یہ بھی صلف کے راستے دور ہو گیا تو یہ کہاں پہنچا تو یہ قدیم جہمیہ تھے تو ہماری یہ جدید جہمیہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ایمان کے بارے میں مختصرن باقی پھر اس میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہے اس میں مزید تفاصل ہے اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے فلحالا یہ موٹی موٹی باتیں تو آپ کا اعتقاد اس میں کیا ہونا چاہیے وہی جو پہلی جماعت کا تھا جو جمہور امت کا اعتقاد ہے اچھا تو یہ اسی چیز کی میں نے مزید واضحات کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا الیمان قول و عمر اور قول کی دو قسمیں ہیں قول القلب وہ اعتقاد ہے و قول اللسان و تقلم بکلمت الاسلام اسی طرح والعمل قسم عمر القلب و هو نیت و اخلاص و عمر الجوار سمجھا تو یہ ہے ایمان اب اس کے بعد چلے اب اس حدیث پر آیا جو انہوں نے لفظ استعمال یہاں پر کیا ہے مصنف نے فرمایا بخوا بذعن و سبعون شعبہ یہ جو ایمان ہے اس کے کتنے حصے ہیں ال ایمان الام اسی کی بات ہو رہی ہے ال ایمان الام اس کے کتنے یہ ہے شعبے ستر سوکر یہ جو بذعن ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے تین سے نو تک اسی لئے آپ دیکھیں گے جنہوں نے اس حدیث کا ترجمہ 72, 73 وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر کیونکہ بذعن کا لفظ رسول اللہ علیہ السلام نے استعمال کیا اس میں 71 کا بھی ہے اس میں 73 کا بھی احتمال ہے 73 سے سٹارٹ ہوٹا ہے 73 کا بھی 74 کا بھی 5 کا بھی 6 کا بھی 77 کا بھی 78, 79 کا بھی تو چونکہ تعیون کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے اسی لئے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا پرجمہ یا شرح جب ہمارے علامہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر حصے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پتا چلا یہ جملہ ہے اس سے یہ پتا چلا کہ ایمان کے بھی حصے ہوتے ہیں اس کے پارس ہیں ایمان کے کیا ہے جو خواری شب ہوں کہتے ہیں ایمان کے پارس نے ایمان ایک ہے یہ ایک وجود ہے اگر تھوڑا سا چلا گیا تو سارا چلا گیا ہم کہتے ہیں اس کے حصے ہوتے ہیں ایمان اس کے پارس ہیں اگر ایک پارس چلا گیا جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے انسان کے پارس ہیں اگر اس کا بازو کٹے گا تو انسان بچے گا اس کا پاؤں کٹیں گے تو انسان بچے گا اسی طرح ایمان کا مسئلہ ہے خواری شب کہتے ہیں کہ ایمان ایک واحد انٹیٹی ہے یہ اگر چلا گیا ایک تو سارا چلا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء ہیں سم حاضح الاجزاء قد یفوت الامان بفواتباد ان اجزاء میں سے ان ایمان کے باز حصے ایسے ہیں وہ اہم حصے ہیں اگر وہ چلے گئے تو سارا ایمان چلا جائے گا مثلا انسان کا اگر سر چلا گیا تو انسان ختم ہو جائے گا تو ایمان کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ اگر وہ چلے گئے تو سارا ایمان مثلا رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان ٹھیک ہے اگر یہ چلے گئے سمجھے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ چلے جائے تو ایمان ختم نہیں ہوگا یہی اہل السنہ والجمعہ کا کیا ہے یہی ہمارا اعتقاد ہے یہی ہمارا معتقد ہے ایمان کے بھی حصے ہیں ایمان کے حصے ہیں جس طرح یہاں پر بتا گیا ہے نا جس طرح قفر کے حصے ہیں جس طرح قفر کے مثلا قفر کی قسمیں ہیں کوئی شخص قفر کرے گا وہ رسول اللہ علیہ السلام کو برا کہے گا آپ کے بارے میں برا کہے گا تو یہ انسان کافر ہو گیا اجماعی امت کے اعتبار سے کافر ہے اس نے قفر کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا سباب المسلم فسقن مسلمان کو گالی دینا فسق ہے وَقِطَالُهُ قفر اس سے لڑنا قفر ہے لیکن کوئی یہ نہیں مانتا اہل السنہ میں سے کہ جو مسلمان کے ساتھ لڑے گا وہ کافر ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ یہ کفر کا ایک شعبہ اس میں ہے کفر کا ایک حصہ ہے لیکن یہ کافر اس سے یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا اسنا لی فی الناسی حما بیہم کفر لوگوں میں دو چیزیں ہیں وہ کفر کی دو چیزیں ہیں اَتْتَالُفِ النَّصب کسی کے نصب پر تان کرنا وَالنَّيَّحَةُ عَلَى الْمَيِّت اور مردے پر وہ بائن کرنا نوحہ خانی کرنا تو اس کو کفر کہا گیا لیکن یہ سب کو مادوں میں کہ تان پر نصب کرنے والا انسان کافر نہیں ہوتا تو جس طرح ایمان کے حصے ہیں بعض حصے ایسے ہیں اگر وہ چلے گئے تو ایمان چلا گیا اسی طرح کفر کے حصے ہیں بعض حصے ایسے ہیں اگر انسان نے اس کا ارتکاب کیا تو کافر ہو گیا لیکن کفر کی کوئی صورت ایسی ہے کفر ازگر اگر انسان نے اس کا ارتکاب کیا تو یہ مسلمانی رہے گا لیکن اس کے ایمان نے ملکہ خرابی پیدا ہوگی اس آیتے بار سے ایمان کلیتاً زائل اور ختم نہیں ہوگا تو اس سے یہ چیز پتا چلی اس کے بعد دیکھیں فَأَعْلَهَ یہ ہے نا مطن کے الفاظ فَأَعْلَهَ سب سے اونچا کیا ہے قول اللہ wareہ illallah تو اس میں کیا آگیا قول اللسان وَأَدْنَاهَ اِمَاتَةُ الْعَذَario یہ عمل بالجواریہ ہے تو جب کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے اس کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے کیونکہ اس میں حدیث ہے اگر عمل ایمان میں نہیں ہوتی یہ تو عمل ہے نا راستے سے کسی تکلیف نا undertake یہ اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے یہ اعتقاد کا یہ عمل کا مسئلہ ہے آپ راستے سے چل رہے ہیں اور یہ بہت اہم ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور صحیح روایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے چلگا آتا وہاں پہ اس نے دیکھا درخت کی ایک تہنی گری ہوئی تھی اس نے اس کو اٹھایا کہا اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی دیکھیں کتنا چھوٹا عمل تھا یہ کہا اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اس نے اٹھایا اس کو سائیڈ پر رکھا اللہ نے اس عمل کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی تو یہ جو لا الہ الا اللہ یہ قول ہے زبان کا وَأَدْنَاهَ اِمَانَتُ الْعَوَانِ الطَّرِيقِ اور راستے سے تکلیف اس چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا حصہ یہ عمل ہے تو یہ عمل بالجواریہ ہے اور اس کے بعد تھا گیا الْحَيَاءُ شُعْبَتُ مِنِ الْاِیمَانِ اور حیاء جو ہے یہ ایمان کا کیا ہے اور حیاء کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے حیاء دل میں ہوتی ہے پھر وہ ظاہر ہوتی ہے انسان کے جسم پہ ملک جس کے دل میں حیاء ہوگی اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی وہ بدزبانی نہیں کرے گا وہ باحیاء انسان ہوگا لیکن اگر دل میں حیاء نہیں ہے تو ظاہر میں انسان کبھی تاثر دے گا حیاء کا لیکن وہ حیاء والا انسان نہیں ہوتا تو حیاء کو کاغیہ دیکھے رسول اللہ علیہ السلام تینوں چیزوں کا احاطہ کیا پہلے فرمایا قول اللہ 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 یہ زبان کا قول ہے اس کے بعد فرمایا راستے سے تقلیدہ چیز کو ہٹانا یہ اس میں جاوائرہ کا عمل آ جاتا ہے اور یہ بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ عمل ایمان میں داکل ہے اور تیسری اس میں کیا آ جاتا ہے اس میں آ جاتا ہے عمل قلدل کا عمل اس کے بعد آپ کے مطن میں لکھا ہے آپ کے مطن میں مصنف فرماتے ہیں مصنف کون ہیں نہیں مصنف ہے محمد بن عبدالوحاب عبدالوحاب ان کے والد صاحب تھے تو فرمایا اس کے ارکان کتنے ہیں ایمان کے یعنی اہم ارکان ایمان تو ایک وسیع لفظ ہے ارکان اس کے کتنے ہیں پہلا چھے ارکان اسلام کے کتنے ارکان ہیں ایمان کے پہلا یہ بھی ایک حدیث کی الفاظ ہے حدیث جبریل یہ ہم آگے دیکھیں گے حدیث جبریل کی الفاظ ہیں فرمایا تو اللہ پہ ایمان اللہ وملائکت ہی اور اس کے فرشتوں پہ وقتب ہی اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ورسول ہی اور اللہ کے مبوس کردہ رسولوں پہ والیوم الاخر اور آخرت کے کتنے ہوگے پانچ اور وَتُؤْمِنَا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تقدیر پہ ایمان رکھو یعنی تقدیر میں جو اچھا انسان کو ملے اس پہ بھی اور جو تقدیر میں جو برائی ہیں انسان اس کے ساتھ جو مسائب و آلام و مہن کا جو معاملہ ہو یعنی خیر و شر جو تقدیر کا حصہ ہے اس پہ ایمان تو یہ جو چھے چیز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہاں تو یہ ایمان کے چھے ارکان تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان پہ بات کریں گے تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ایک تو ہم ان ارکان پہ بات کریں گے اس کے بعد اس کی جو دلیل ہے جو اس نے انشاءاللہ بات تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم احسان پہ بات کریں گے اور حدیث جبریل انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر تیسری اصل ہے الاصل السالس تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی کتاب ہم کمپلیٹ انشاءاللہ کریں گے چلیں ہم کمپلیٹ انشاءاللہ اللہ ربی ورحید وانا بذلك آشد لا مدئی ورصول بالرغم مما يجحد وشادتی اللہ الناس وإلہ الالام موسیقی